ماترسز کے کوسٹن میں کریمر رول ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اندر آپ نے سسٹم اوف لینئر ایکویشنز کو سولو کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب آپ نے اس سسٹم میں ایکس اور وائی کی ویلیو نکالنی ہوتی ہے اور اس کے لئے کیا یوز کرتے ہیں کریمر رول یوز کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں سے کوفیشنٹ ماترکس نکالنا ہوتا ہے اس کوفیشنٹ میٹرکس کو آپ لکھتے ہیں ایک کیسا میٹرکس ہوتا ہے جس میں پہلی کولم کے اندر جتنے بھی آپ کے ایکس جتنے بھی ایکویشنز ہوتی ہیں آپ نے ان کے کوفیشنٹ لکھنے ہیں تو ایکس کا کوفیشنٹ 3 ہے پہلے وہ لکھیں گے دوسری میں ایکس کا کوفیشنٹ مائنس 2 ہے وہ لکھ دیا اسی طرح دوسرے کولم کے اندر آپ کیا لکھتے ہیں وائی کے کوفیشنٹ تو وائی کا پہلے میں کوفیشنٹ منس 2 ہے اور دوسرے میں 3 ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرا AX ہم لکھتے ہیں AX وہ میٹرکس ہوتا ہے جس میں آپ X والے کولم کی جگہ پہ یہ جو آپ کا رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے وہ لکھ دیتے ہو تو وہ 1 اور 2 اور Y والا اسی طرح آپ کے پاس AY ہونا چاہیے AY کیا ہوگا جس میں X تو as it is رہے گا Y کی جگہ پہ آپ رائٹ ہینڈ سائیڈ کو لکھ دیتے ہو ٹھیک ہے یہ تین لکھنے کے بعد نیکسٹ ٹوپک نیکسٹ جو آپ نے کور کرنا ہے وہ ہے A determinant اب A determinant کو 0 نہیں ہونا چاہیے اگر وہ 0 ہے پھر آپ اس کو اس کا solution نہیں نکال سکتے تو آپ A کو لکھ دیں A is 3 minus 2 minus 2 اور 3 آپ اس کا determinant کیسے نکالتے ہیں کہ ان دو کو multiply کر دیتے ہیں پھر minus کا symbol لگا دے تو میں لکھ دیتا ہوں ان دو انہوں کو multiply کر دو پھر minus کا symbol لگاؤ اور sign لگاؤ اور پھر ان دو انہوں کو multiply کر دو تو یہ minus 2 اور minus 2 تو یہ ہو جائے گا 9 minus یہ minus اور یہ minus کیا ہو جائیں گے plus plus 4 into minus minus 4 تو یہ آپ کو دے رہا ہے 5 which is not 0 اس کا مطلب ہے آپ اس کا solution نکال سکتے ہو اس کے بعد آپ کو determinant چاہیے A x کا تو اب A x کا determinant نکال دیتے ہیں اس میں صرف difference numbers کا ہیں تو again آپ 3 کو 1 سے multiply کر دو پھر minus کا symbol لگاؤ پھر minus 2 اور 2 تو یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا 3 یہ 2 into minus 2 gives نمس رشی یہ 2 اور minus 2 سے آپ کے پاس آ جائے گا minus 4 اور minus 4 into minus کیا بن جائے گا plus 4 تو یہ بن گیا 7 اسی طرح اب ہم نے نکالنا ہے A x کا determinant sorry A y کا determinant تو میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں so A determinant ہمارے پاس آ گیا تھا 5 A x کا determinant ہم نکال نہیں آئے وہ ہے 7 اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں اب ہم یہاں پہ نکال دیتے ہیں A y کا determinant A y آپ کے پاس ہے 3 1 minus 2 اور 2 تو 3 3 into 2 minus 1 into minus 2 تو یہ بن جائے گا 6 اور یہ minus 2 اور minus 2 اور 1 سے minus 2 آ جائے گا اور وہ minus 2 جب minus سے multiply ہوگا تو plus 2 تو یہ بن جائے گا 8 اس کا مطلب ہے A y کا determinant کیا آ گیا ہمارے پاس 8 آ گیا اب next step جو بہت important ہے وہ ہے x کی value find کرنا اور y کی value آ گئی اور y کی value کیا ہے a y کا determinant جو 8 ہے اور a determinant 5 ہے تو اب کے پاس y آ گیا 8 over 5 اس طرح اس طرح سے آپ کسی بھی linear system کو جب آپ کو linear equation given ہو تو x اور y کی value through grammar rule نکال سکتے ہیں پیمین رہی ٹ موسیقی موسیقی توقیر